شیرِ پاکستانو دھاوت دے آنگا کہ اہو اپنے مخصوص انداز اندر قرآن و سنت دیروشنی دن دن بیار کرن اہو پیار محبت دا ثبوت دے ہو بیداری دا ثبوت دے ہو محبت دا ثبوت دے ہو نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل ہر میرا بھائی میرا بزرگ محبت دنال سجا تھا کریں جدو بھی نعرہ بجے پتہ لگے پیزمہ سابنوں کے آل علے جاگ دے نے نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ نسانہ مدابان ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بار نوی حضی تھوڑی جی ایکو کٹا دے بیلیا ادھے تو وڈہ ڈنگور لے آگو ایکو بھائی تھوڑی جی کٹ کر دے بس شکریہ پور امن پور امن سیاست کی ہمایت کیا کرو بڑی گال تو میں سنا رہاں پہلی بار پور امن سیاست کی ہمایت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو اسلامی سیاست کی ہمایت کیا کرو دینی سیاست کی ہمایت کیا کرو ستھری سیاست کی ہمایت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو آج تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو ایک گل آل دے حوالے میں خصوصی طور تے کرنے لگا ایک غزل سی تو وہ نہ دوسرے پاسے لائی میں تو اٹھے پاسے لانے لگا چونکہ اچھا کلمہ اچھے بندے آماز بھلانا جو چاہوں تو اٹھے مہ بھر دی گال کرنے لگا بھلانا جو چاہوں بھلائی نہ جائے پہلی وار جیدو تو اٹھے کھوڑا ہے بھلانا جو چاہوں بھلائی نہ جائے چھپانا جو چاہوں چھپائی نہ جائے وہ پہلی محبت ہو تم منو علمہات یاد نے امت توانو کی میں پول سکنا میں دیو اپنے یاردہ کرتا نہیں پھولیا تو یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی ساڑی اس پیار ساڑی اس معبت اپنی بارگاہ ویق بولو منظور فرم مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی گالو رہی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خیرخوا اور ہمدرد بن کے آئے ساری دنیا ساری کائنات سارا جہان سارا جگ لیڑا اتنا محمد نہیں جتنا رابدہ کللہ حبیب پوری کائنات دہم درد میرا پتر ٹینڈو پیچھے ہو تو میں انشاءاللہ رحمان نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے تو انہوں گال سنانی مفقر اسلام مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب فادل مدینہ یونیورسٹی حفظ اللہ تعالی نے جیڑی بات کیتی گفتگو کیتی بڑی سونی گفتگو کیتی سیاست دے اندر چیڑا بندہ بھی آئے اللہ کریم خوبیاں عطا فرمان اور دین والے پاس نمازی اور پریز گار اور اللہ دے دین پیر دار اور نبی علیہ السلام حب دار اللہ عبادت گزار غریب خیر خواہ اور ہم درد اور سچی بات کرن والا اور اللہ دی ہی دی ذات کول ہی ڈرن والا ہو اور لوگ نف فیدہ پچان والا ہو اور ہر ایک خیر خواہ اور ہر ایک درد ہو دعا کرو اللہ اے ہو جے لوگ اگے لے آئے اور نہ کنو اللہ اسلام پاکستان اور عوام دی خدمت دا کامل میرے دوستو اور عزیزو علامہ اکبال رحمت اللہ نے ایک گالبڑی کی تھی یہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اکبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر صلی اللہ علیہ ہر ذات نبی بلند ہے ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سل اللہ علیہ وآلہ اور نبی علیہ سلام دی دیکھو پتر آئیدی ایک کو تھوڑی جی کٹ کر وی سون ڈڑا کی تھے تھوڑی شکریہ نبی نے صلاة وآلہ خیار خواہی اور ہم دردی دیکھنا آپ علیہ سلام نے فرمایا جتی چاڑ کے پایا کرو مقصد کیے کوئی نقصان دے چیز نہ ہوئے کوئی دکھ پچان والی چیز جتی دے اندر نہ ہوئے جتی چاڑ کے پاؤ اور دوسرے نمبر پہلے سجا پیر پاؤ میرے مصطفیٰ علیہ سلام دیا سونیا اداما میرے پاک پیغمبر علیہ سلام دیا سونیا وفاما میرے پاک پیغمبر علیہ سلام دیا گلہ اللہ دی رحمت دیا چلہ سارے پڑھو ہم بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استنال اس بات بھی گوھر کرو کہ نبی علیہ سلام اپنے ایک صحابی نو فرمار چھوٹی عمردہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ سلام دن آل بے کے کھانا کھا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرما یا غلام جس دمانہ پتہ کی بند میرا پتر بسم اللہ پڑھ کے کھا اور سج اتھنر کھا تے اپنے سمڑیوں کھا سبحان اللہ نبی صلی وآلہ دی تعلیم تے جو دو آس سیاست دان چلن گے اور ایک کھانا کھان گے بے کے کھان گے عزت نال پین گے نماز پڑھنگے اور گال کرنگے تری نال سلی نال محبت نال پیار نال یعنی ساڑے جتنے بھی یہ کینی ریٹ کھڑے ہونگے انہ اللہ پاک دین دا پاباند بنائے اور جدوں کسے گال کرن جدوں کسے گال سنن جدوں کسے کول کھلون کسے کول بین کسے کول آن کسے تاکہ لوگ کہن یار انشاءاللہ ملک دین انقلاب آئے گا تو ضرور آئے گا کہو انشاءاللہ اور نبی اسلام تمہیں صدقے جاوا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں جب تک نبی اسلام دے لڑنی نہ لگا گے مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حافظہ اللہ نے گلت سنا ہو بڑا کمال بند ہے نصار نصار سارے جنہیں مولوی اس وقت اس دور دیا مولانا عبداللہ صاحب نصار صاحب تابعہ دار اور سردار بھی نصار بھی کیونکہ اللہ نے کم بڑھا لیا خطاب فرما رہے خطاب فرما دیا فرما دیا فرما دی میرے بلوی کو باش میرے بلوی سارے سونا جیڑا مرد واسط جیز نبی سلام نے منع فرما مرد سونا نہ پائے ہا البتہ سونے دے دند لوا سک دے جیڑا سونے دے دند لوا اندر کنڈی مار کس ہمیں علاق بڑے خراب گال بھی جیڑے بندے ٹرالی ٹریکٹر دی ہوکر نہیں جھڑ دے دے دعا کرو ساڑے ملک دے حلات اللہ بہتر کر اور جس پاک پیغمبر علیہ السلام دے سی امتی جس پاک پیغمبر علیہ السلام دے سی امتی ہیں انہ دے بارے سننا در انہ دی خیار خائی اور در دیت غور کرو در آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی پین لگیا پانی نو ویہ لیا کرو تاکہ تاکہ کوئی تکلیف دے چیز نہ ہو پانی پین لگیا پانی نو ویہ لیا کرو اچھی طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ادہ جسم چھامے ہووے ادہ تپے ہووے اس طرح نہ کرے تاکہ وجود سرد گرم نہ ہو جائے یا سارے تپے بے یا سارا وجود چھاند ہووے جس سونے نو ساڑی جان دا اتنا فکر انہ ساڑی ایمان دا کتنا فکر ہوئے گا انہ پانی پیلان دا کتنا فکر ہوئے گا سان جنت چلے جان دا کتنا فکر ہوئے ایسے جیڑا بھی ہوندہ خدا دی بے داغ ماضی نڈار بے باک ایسی بڑا بے باک بڑا نڈار وہ پتا کیون دا پھر نڈار بے باک نکل دا وہ ہنجدہ نکل دا پھر کو کو کولا پین تو چاہ پی لین دا چاہ دے ات پھر جناب کہندہ فانٹا لیا اے ہو جیا بے باک نڈار ہو جیا کہ یہ کہندہ ہو روٹی کھا دی دوبارہ دی دی پھر نڈار لیا ہو تسی نڈار نہیں مل نڈار اے جیڑا صرف اللہ دی ذات تو ہی ڈردہ ہوئے اور کسی تو نہ ڈرے نہ مشرق تو نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ لیندہ نہ چڑھدہ نہ تکھر نہ پربط نہ کوئی پیر نہ فقیر نہ امام نہ حکمران نہ کوئی جن نہ کوئی انسان کسی کو لو نہ ڈرے بلکہ سرو کل رحمان کل ڈرے صبح اور کڑا نہ ڈر بے با کے جنہ میرے دوستو پاک پیغمبر اسلام دی شریعت عمل کرے نہ کسی دا فتوہ دیکھے نہ کسی دی خطابت نہ کسی دی امامت نہ کسی دی نظامت نہ کسی دی بہادری نہ کسی دی مرضی نہ کسی دی دستار نہ کسی دی پگڑی نہ کسی دی گفتار کسی دی بہت نہ چلن دے او نڈر تے بے با کے جیڑا کسی دی طبیعت نو نہ بکے مدینے والے دی شریعت نو بکے آنکھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ والے پتری میرے دوستو میں تو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے پھر کیوں نہ ایک گل سنا سید الانبیاء علیہ السلام اللہ کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر اللہ کا صدر تھوڑی جی ایک ممول جی ایک تھوڑی جی جنی کو زرداری اکل ہے نا تھوڑی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر لک صدر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر لک صدر ووضانا انک وزرک اللذی انک زہرک ورفانا لک ذکرک سبحان سان نشر دس از زمین آسمان آنے سونے نبی دیاں اچھی آنے رب نے سونے نو آخر تک لائی آئے اور نبی نہ کوئی بڑھا آئے من لے آیا یارو سب مسلمان آنے سونے نبی دیاں اچھی آنے آنے ساڈا پیر ساڈا پیر سب تو نیر آئے سوڑا کالی کملی والا آئے گوائی دیر یا پانج آز آنے سونے نبی دیاں اچھی آنے 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 تیتو جو فرمان آنے 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 سوڑا مکہ مکہ سوڑا مکہ شہر نیر آنے پیدا ہویا جیتے کملی والا آنے 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 چھاما کیتیاں درو دا سلام آنے سوڑے نبی دیا اچھی آنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس قدر محبت اس قدر محبت اس قدر پیار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کیسے یہاں پیار یہاں گلہ فرمایا تپے نا ادھا وجود تپے تے ادھا چھاویں نہیں یا سارا وجود تپے ہوئے یا سارا وجود چھانت دھلے ہوئے اتنا خیر خاص ہونا پیارا مصطفیٰ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے رہے ہیں لَوْلَا اَنْ اَشُكَّ عَلَىٰ اُمَّتِ لَا عَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاك اِن دَا کُلِّ سَلَا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امتیں مشکل نہ ہندہ میں ہر نماز دے ٹیم مصوآگ دا آڈر دیندہ ہر نماز دے ٹیم مصوآگ دا آڈر دیندہ کہ مصوآگ کریا کرو اگر میری امت مشکل نہ ہندہ پاک پیغمبر علیہ السلام آل کمنا دے رہے انوالیو توجہو فرماو میرے پاک نبی علیہ السلام سجد کے جاوہ آسانیاں پیدا کرن واسطے آئے بوجھ لان واسطے آئے آسانیاں پیدا فرمان واسطے تشریف لے آئے اتنا سوڑا مصطفیٰ پیارا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو آنو جوڑ تو آڈے پینٹ دے بارے میرے ذہن اہونے ہی گال لائی آل کمنا آل کمنا انشاءاللہ سام مکے جا کے حجرِ اسود چمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنو کہو نا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت عمر مخاطبو ہے آپ فرمان دینے میں جاننا ماں تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا اب اترے دی لیٹنا بال نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا میں قدینا تینو چومدہ اگر پاک پیغمبر علیہ السلام نے تینو چومیا نہ ہندہ میں قدینا تینو چومدہ میں تینو چمرے ہوا کہتینو رسول پاک نے چومیا ہیں آرائی تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے علی حدیث علیہ السلامت مصطفیہ علیہ السلامت گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر علیہ السلامت علیہ السلامت حجرِ اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا آئے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے ہر کوئی چمن والا ہے حجرِ اسود نے اگوں جواب دیتا زبانِ آلنال حجرِ اسود نے زبانِ حالنال جواب دیتا میرا رنگ تے بڑا کالا آئے منو ہر کوئی چمدائی سلئی منو چم گیا کملی والا ہے ایک کو بھوٹی نہ کھولو میں تو انہوں کہا تھوڑی جی ایک کو تو ہوتی رہن دیو پھر بعد کٹنی کر حضرات وہ جو فرما بس قسم ہے تو انہوں استاجی انہوں تساہی انہوں چھیڑ میرے دوستوں تو اجو فرمانا ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے کنہ شان عطا فرمایا کنی عظمت عطا فرمائی آپ نوہیرس اللہ نے کس بات دی حریصن علیکم سا نوہیرس کس بات دی اندھی ہے میں فیکٹری بنا لوا میں کارخانہ بنا لوا میں دکان بنا لوا میں زمین خرید لوا میں مارکیٹ بنا لوا میں جراغ فلاں چیز لے لوا ریکٹر خرید لوا میں جناب تھریشر خرید لوا میں جناب فلاں جگہ تے دکان بنا لوا فلاں جگہ تے مکان بنا لوا فلاں جگہ تے میں لومہ لالوا فلاں جگہ تے میں کاروبار کر لوا فلاں جگہ تے میں فلاں چیز شروع کر لوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حریص کیسی ہر بندہ مسلمان ہو جائے جنت چرابدہ مہمان ہو جائے ہر بندہ جہنم تو ازاد ہو جائے جنت اچھ عباد ہو جائے اتنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مولانا مفتی صاحب تو انہوں گال سنا سمامانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نے لے آکے مسجد نوید تھا منربان دیتا پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے ہوں دے رہے تو پتا کی فرما سمامہ کی آہل ہے اور جنہوں سید ولمبیاء کہن کے کی آہل ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کی آہل ہے کہیں دہ بن کے پوچھ دیو کی آہل ہے اگر تسی منو قتل کرو گے میرے بدلہ لینوالے بڑے نے چھڑ دیو گے تو میں سانمان دو ہواں گا پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھیا سمامہ کی آہل ہے اوہی جواب پھر پوچھیا پھر بھی اوہی جواب میری سرکار فرما دینے انو چھڑ دیو سبحانہ پھر آکھو سبحانہ فرمایا انو چھڑ دیو کھول دیو دیو باما کھول انو کھول دیو انو جناب ازاد کر دیو جس وقت کھول لے آہ لفظ بڑے سنوالے دے جس وقت گئے آہ پہلے تھے نبی علیہ السلام نے جو لے اندر مسجد نبی نل کے آہے پتھامنل بن دیو فرمایا میرے کرویں دی روٹی آئے گی سبان اللہ اے سیاست دیگال ہو رہی سمیہوں تو مول بی بی ہو نہیں رہے پہلے مول بی بی سپیکر چلان کر دے سنوالے دو پرونے آئے نے مسید روٹی کر لیا جب ہی تیری افوت ہو گئی سرکار فرما رہے نے میرے کرو روٹی آئے گی آئے 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 لفظ سنے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک نے فرمایا ادھا کھانا میرے کرو آئے گا ایک دن پکڑ سما مانوں اصحاب نبی دے سی لے آئے ان بن دے ان آلس تھمیں دے اللہ دا نبی فرما اے اے دا کھانا میرے گھروں اے دا کھانا میرے کروں اے دا کھانا میرے کروں آئے گا کرا ختم تا اس مہمان دیا کیا بات تا نبی سلطان دیا تمہ پہ گیا جگت آن دیا میرا پیر پیران دا پیر جے نال پیر وی بدر منیر جے سب نبیاں تو یارو سب 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 نبیاں تو یارو اخیر جے اے تا دست دیا پاک قرآن دیا وان شان نبی زی شان دیا تمہ پہ گیا جگت آن دیا سب نبی زی شان دیا جا بھئی سمامہ جا سمامہ دیا اپنے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اپنے اس الفاظ فرما دے لے میں آگانو پہ رکھ دا سا مگر میرا دل پیشانو جان دا سی مصطفیٰ علی صلات و اسلام والا تو میں سوئی دا سا راج سمامہ توں کی میں بول دا سا سونا کی میں موتی رول دا سی مصطفیٰ علی صلات و اسلام واپس چال فرما دے لے میں واپس آیا تھی نبی صلات و اسلام منو بے کے فرما دے لے سمامہ ساں تنو چھڑ دیتا سی تو پھر آگئے ہیں علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بقول علامہ صاحب نے ایک تقریر چل فاظ کہے کہ پتہ ہے سمامہ کی کہندہ ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے سوڑے ہو جو دو نسیب اکھیا اوہ دو اس طرح دیا گلہ کردہ رہاں ہون پتہ لگا ہے تسی کی ہو ہون میں ساری زندگی توڑا ہوکی رہ گیا ہون میری زندگی توڑے قدمہ اچھی گزرے گا ایک دعا کرو ہاں اللہ کرے ایسا سارے ہاں دی زندگی نبی اللہ علیہ السلام دی غلام میں اچھ گزرے آمین محلوانا اب دسمات صاحب رحمت اللہ اللہ بڑی پیاری گل کردہ دھیل کردہ صفت کراؤ سپیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دونیا دے ویچ جی دی نئی میسال جے چود وید چان پاہ میں لکھا ہون کھا ایک پاس نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہو وے کٹھی ہون نو پہنچنیوں ساک دی نبی دے سون نو درمیان نقاد ہے سی نبی پاک دا مجلسان چوچا دوروں سی سے آپ دا سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں سورت وے کھان سی چمکا مار دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ دی ذات پاک نے کس قدر خیار خواہی فرمائی کس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے خیار خواہی فرمائی سید علمی آلہ السلام نے فرمایا مکان دی چھاتتے نہیں سونا اس چھاتتے نہیں سونا جیدے دوبارے بنیرہ نہ ہوئے جیدے دوارے بنیرہ نہ ہوئے دفاع نہ ہوئے اُتھے نہیں سونا اس واسطے کے میرا امتی جیڑا ہے کیتے نیندے اندر نہ اُٹھے بنیرہ نہ ہوئے تے تھلے نہ ڈگ پہ سونے آتے نو اپنے غلام دا کی ناخیال سبحانہ اور سید علمی آلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات نو دیوہ بجاہ کے سونا ہے کیتے نقصان نہ ہو جائے دیوہ بجاہ کے سونا ہے کیتے نقصان نہ ہو جائے احمد رحمان نے نہیں فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ میں سونے نو رَوْفُ الرَّحِيمِ بنایا ہے آؤ دوستو سید علمی آلہ السلام دے غلام بڑھئے پاک پیغمبر اسلام دے تابدار بڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي اصرابِ عبدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاقْسَى اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ وَاسْسَمِي الْبَسِيرُ کجا لنترانی کجا شانِ اصرہ کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سیرِ احمد کجا سیرِ موسی یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکرہ مِنَا دِ لَالْدَا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانہ دیکھا ہے پہل آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پہجوان چھوہ ستوہ آسمان رب کائنات نے بنایا اپنا مہمان صدقے جوان نمازہ ملییاں پنجاب بولو کنیاں پنجاب ایدھر والے بھی بولو نمازہ ملییاں پاک پیغمبر اسلام آندے رہے سپھیرے لاندے رہے بار بار ساڑھی خاتر آندے رہے جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے کر دیاں کرا دیاں چال دیاں چلا دیاں آل کمنا والے نمازہ پانج رہ گئی آسمان تو آواز آئی ربیز الجلال نے فرمایا سونیوں فکر نہ کرو میں تو اڈے آن جان دا مل پا دیاں گا تو اڈی امت نمازہ پانج پڑے گی میں سواب پنجاب یعطا فرماوائیں گا آل کمان ناری تکبی اللہ ناری تکبی اللہ تکبی شہر مستخی زندہ شہر صحابات زندہ زندہ ناری تکبی اللہ 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 بھئی اللہ اللہ جان دا جے میں پورا پچھلا ہفتہ کراچی رہ کے آیاں بلوچستان بھی گیاں کراچی بھی جلسے سن اور سندھج بھی جلسے سن پھر میں جمعہ گوجرے پڑھایا راہ سمدری ساں ہفتے آلے دن میں ننگل سادہ دکھو کل میں اپنا نارو وال نارو وال تو کر کے کتے آئے کلے آئے میں چھتار یہاں سالہ ویت تبلیغ اچھ اللہ نے مینو نوکر اپنا بڑھایا ہے پر میں نیجے ہو جیا نارا میں گیا نارا تک دعا کرو اللہ میرے پیلی دی صدقی جی پر کر لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر تو خیبر توڑ دیتا تھا لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا سمندر پہ جب جاتا تھا تو رستا چھوڑ دیتا تھا مینو نارا مینو نارا واہ ربا تیرے نام دیا کنیاں برکتا تو میں دا سیریا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اللہ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا عیسان فرمایا سونیوں تو اڑی امت نمازہ پانج پڑے گی سواب میں پنجاند آتا کرانگا اللہ سانو پکا نمازی بنا مولانا عبداللہ نصار صاحب دیا گلہ کس میں پلے بننا لیا کہ اندھر میں ایک بندن واقعہ نماز پڑے کر کہ اندھر میرے کوئی سر کھر کرنو ٹیمنی میں گیا اس طرح بھرائی ہے دس ساڑی قادی زندگی ہے کہ ساڑے کوئی پانج نمازہ پڑے دا اینہا نو آکھو نا ملتان جانے میاں والی جانے فیصلہ بات جانے لاہور جانے پنڈی جانا ہے پشور جانا ہے اور جی میں بچے ہیں لین واسطے جا رہے ہیں میں سسرال جا رہے ہیں کہ نماز پڑھا نہیں پانجے ٹیم آنڈا ٹیم نہیں مسجد علامہ نے بڑی گل کی تھی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کیسی گل کی تھی یہ کہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں آتے نہیں اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو خدا دی قسم اور دو ہی تھی علامہ سیال کو اٹھ دی زمین نے پیدا کی تھی نے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایک علامہ بادشاہی مسجد دے منارہ دے سائے دے تھلے سوتا ہے دوسرا علامہ مسجد نوی دے منارہ دے سائے دے تھلے مدینہ پاک سوتا ہے میں صدقے جاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زاد پاک رب نے فرمایا نمازہ پانچ پڑھنگے میں سواب پنیا دی اتا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے بڑیا شانہ اتا فرمایا لقد من اللہ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے اتنا مقام اتا فرمایا تارے اندھے بل دینے چراغ تیرے واسطے میوے اندھے پکے ہوئے بھاگ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کلاہری چھالدہ تیار تیرے واسطے مجدد دندیاں سوید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نیشید تیرے واسطے وقین کی تا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے ملکے آنکھو صل اللہ اے توں دے رہے ہیں سوڑاڑا بھئی خوش ہوکے پائنسو روپیہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ پاک وید تیروں بہت زیادہ رزک دین ہے تیرے میں تیرے انہوں تقریر تو باز ملکے جانا ہے قسمِ خدا دی جدہ سونا چٹا رنگ تیرے دعا کرو اللہ انہوں داڑی ویرخا دے آمین آنکھو آمین آمین میرے مالکہ میں جڑے جڑے مجمع جنہوں داڑی آئی ہے تیرے انہوں رکھی نہیں ربہ سارے انہوں رکھنڈی تفیق دے آمین یار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَا فُلُّوہا وَقَسُّ الشَّوَارِب نبی علیہ السلام نے فرمایا لبا نو کٹاؤ داڑیا نو ماف کر دیو جے کر لو سنت منظور چیرے ہو جان نور و نور سونایا جے کر لو سنت منظور چیرے ہو جان نور و نور نال پیار بلان حضور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڈی کے ہور شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ ابری رحمت اللہ علیہ یہ شیر پڑھ دے داڑا ہے اللہ انہوں نے جنت عطا فرمایا اس واسطے میرے دوستو میں جڑی بات تو ہڑے گوش ادار کرنا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے خیر خواہ بڑے ہمدرد بن کے آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنے ہمدرد بن کے آئے آل کمنا والے ہو تو انوے کے گال سناوا ساری رات پاک پیغمبر علیہ السلام اس آیت دی تلاوت فرما دے رہے مالک کائنات اگے آنسو بہان دے رہے نڑے آیت پڑھتے رہے نڑے آنسو بہان دے رہے میرے تیرے واسطے لقد جاکم آیت کڑھی پڑھتے رہے ان توعزبہم فائنہم عبادک کہو سبحان اللہ ان توعزبہم فائنہم عبادک وائن تغفر لہم فائنہ کا انتا العزیز الحقی آیت یا اللہ اگر تو انہوں عذاب کریں تیرے ہی بندے نے اگر تو معاف کر دیں تیرے پچھنو والا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خواہش پاک پیغمبر علیہ السلام دی تمنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی چاہت نبی علیہ السلام دی آرزو ایسی یا اللہ تُس ہی عذاب بھی کر سک دے ہو معاف بھی کر سک دے ہو اللہ محمد دی تمنہ اے ہیں عذاب کرن دی بجائے معافی فرما دے ہو معافی فرما دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّوا مِنْ حُولِكَ فَافُوَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِذَا لَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ تَفَزَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَسَتْقِيلُ فَبِمْ الَحَنَ اللَّهِ وَرَيْحْمَةً اَسْتَغْفَ حَنَهِ مُسْتْفَ صِيمَ uns عَ لَ شَعْفَ مَا Sixtふ اَسْتَغْفَ مَا رَجَمَةً خُلَال عَجَلَّا حَلَى اللَا مَنْدُرُسَ عَلَى اللَ mnie m accordance kırLlbody تَفَزَّاسِ عَلَّوَ عَلَى صَquiera سنوالے جے میرے یار نے ماشاء اللہ تو انہوں تڑپا دیتا ہے تو انہوں ہلا دیتا ہے آج سمہ کیسا بڑھ گیا سننا ذرا پھر میں کیوں نہ آئے بات کما میں پچھنا فلک دیتا رہا سبحان اللہ میرے مالک سونے آ نہ میرے کوئی علم نہ عمل نہ عقل بے عمل بے علم بے عقل بندے تو آج آل کمنا جلے آندہ ہے تے یا اللہ تیرا عسان ہے عوضوں میں میں ٹھتی انتاڑی سال پہلاویں کھلو کے تقریر کی تھی آج بھی میرے کوئی کھلار کے اپنیاں صفتہ تے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمتہ بیان کروارے ہیں بندے گلا کردے نے مولوی منظور نے کی بڑھا ہے میں تے تیری ایس رحمت دے شکریہ ادا نہیں کر سکدا کہ آج بھی میرے کوئی کھلار کے میرے کوئی اپنیاں تریفہ کروارے ہیں قسم ہے مولوی کے دن مولوی منظور نے کی بڑھا ہے مولوی منظور نے کی میں اگلے دن دو مولوی ایک مولوی لڑ پہا دو پرامہ نے جلسہ کرایا میں بھی جلسے دے وچ موجود سا میں بھی ہوتھے موجود سا مولوی روڑا پاتا کہ میں نے اینے پیسے دے میں گیا ہوں ساں نو مر لین دے بعد ہی روڑا پا لے وہ ساڑے جی ہوں دے تے ناں ہی جی کرو تے وہ بڑا پرانی کے نو کہیں دے وہی نو کی دے ناں مولوی نو مہگے نو لون دے وہ تُسا ساری عمر روڑا ہی پاندے آ رہے ناں اینے پیسے دے آبے کھو ناں کسے نو آکھے ہیں قسمے او درو پیسے ای درو پیسے ای درو پیسے وہی اینہ پیسے ہیں ہم آجتے لوکہ نو پریشان کر دے جیڑے آپ پہ ہی پج پج جیب پہ بڑھ دیں خدا دی قسمے پیسے نہیں مولوی ان کی ہو میں آجتے دو تینے چار مولوی ہیں تیرنا حرانہ اے اللہ کر کے ناں انہوں نے اللہ سو سو سال تک زندگی دے جو اے ناں فوت ہو جانا نا تیرنا کل دو فرشتے ہیں انہوں نے دو ناں کہنا مر رب ہو کا من نبی ہو کا مادی انہوں کا اے ناں فرشتے ہیں نو بھی کہنا پیسے کر دیں ہر شے پیسے نہیں چھڑ دیو اے ناں چیزہ نو اے ناں لوگاں دیا دعا لے آ کرو اے جو دعا کر دیں سدھیاں ارش برین تے چلیا جائیں میرے دوستو جھڑی بات پڑے گوشت گذار کرنا چاہنا سید الانبیاء امام الانبیاء احمد محتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارلان واسطے آئے اللزین یتبعون الرسول النبیاء الامی اللزی یجدونہ مکتوبا اندہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن الملکر ویہل لہم الطیبات ویہرم علیہم الخبائص ویزاو انہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم فاللزین آمنوا بهی وعزروہ ونصروہ وطبع النور اللزی انزلماہ اولائکہم المفلحون میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہار لان واسطے آئے اور میں جیڑی بات اندہ سنا چاہنا گال سنے آئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کریم نے سوڑے انہوں یار ویہے سوڑے سوڑے وفادار دیتے جدو قائد جیڑا جرنیل جیڑا سپاہ سالار بے مثال تے باکمال تے لا جواب ہوئے انج کہلو آن والیوں انج کہلو جدو پیر بدر منیر ہوئے مرید کیوں نہ ابو بکر صدیق ہوئے مولانا محمد یایہ صاحب قسم خدا دی مولانا یایہ وی ایڈے پیار اللہ بندہ پیار دا ڈیپو مو بدی ٹیں کی ایسی ہیں پیار دی یاگا اللہ محبت میں پھر تو آنوں صدیق ایک بردیگال سناوا رضی اللہ تعالیٰ ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں موڑے آن دے ات چایا ویچ غار دے پچایا چوڑی دے ویچ سوایا نڑ سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نوں ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں ایک میرے نبی کا ہم سفر ایک میرے نبی کا ہم سفر ایک میرے نبی کا ہم سفر ایگلی نگر نگر ایگلی نگر مرانہ منظورہ میں ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوں رب کائنات نے بالمومنینہ رعوف الرحیم اللہ کریم نے سونے نوں رعوف الرحیم بنایا آپ نے نڑ وڈا نوٹ لے کے آئے توجہ فرمایا جے خالق کے کائنات فرمانے بالمومنینہ رعوف الرحیم میرے دوستوں گوھر کرو اللہ پاک نے سونے نوں رعوف الرحیم بنایا اور ایک آیا تو ہنو سنا وائی مان تلا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ رَزِينَ نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم وَإِنَّا تَقْبِرُ وَإِنَّا تَقْبِرُ وَإِنَّا تَقْبِرُ وَإِذْمَةً قُرَانَ خیلالے مصطفیٰ خیلالے ماندور صاحب خیلالے مصطفیٰ کاری سب نے ایک آیت پڑھ دے اندے سان تی پھر نال ترجمہ کرنا نبی اسلام دی شان دے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمًا کاش میں تیرے گھر کا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستہ ہوتا تیرا قدمِ منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختمِ نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا اللہ پاک کاری صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطاف میرے دوستو اور میرے عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پا رعوف الرحیم بن کے آئے اللہ کریم نے سونے نو اینیا عزمتان دینال نوازے آ اتنیا عزمتان دینال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نماز دے ٹیم جھڑے لوگ نماز پر نوازتے جماعت دینال نماز پر نوازتے مسجد دے اندر نہیں ہوں دے میرا دل کر دے میں اپنی جگہ تے کسے اور نو کھڑا کر کے دپنا دے کرا نو اگلا دیاں لانکہ آپ رعوف الرحیم بن کے آئے مگر میں نو اس واسطے کہ بوڑے آن دا کمزور آن دا بچے آن دا فکر ہندہ ہے میں صد کے جاماں بالمومنین رعوف الرحیم اتنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تھے نماز دے بارے اتنا فکر آپ آخری بات فرما رہے نے دنیا تو تشریف لے جا رہے نے اصلاحات اصلاحات او پتر خموش اصلاحات اصلاحات آخری وقت بھی پاک پیغمبہ علیہ السلام دی زبان بیچوں جملے نکل دے پہل فاز نماز دا خیال کرنا نماز دا اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے کہیں دا ہے اے تھے بندے آ تو آیا اے پرونہ پرونہ آنو جانا پہندائے اے تھے کسے بھی نہیں پکاڈے را لایا پرونہ آنو جانا پہندائے اس دل نو میں بڑا سمجھایا پرونہ آنو جانا پہندائے اور ایک ہور اللہ والے نے بڑا کمال ترجمہ کیتا ہے اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندے آ تیرا دو جا سامت نہ آیا وے تیرا دو جا سامت نہ آیا وے نہ رب دی یاد بھلا بندے آ تیرا دو جا سامت نہ آیا وے کی زور امیر غریب آن دے مل دے کفن وی نال نصیب آن دے جڑے کپڑے بدلتے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدلتے تو پائے ہوئے نے تیرے اے وی لین نے لا بندے آ تیرا دو جا سامت نہ آیا وے کیوں کر لے میری میری اے ہونا ایک دن خاک دی ٹھیری اے تیرے اپنے ہی دو ستا یارانے تیرے اپنے ہی دو ستا یارانے دینا مٹی وچ چھپا بندے آ تیرا دو جا سامت نہ آیا وے میں ایک دعا کر لگا ہوں سارے آمینہ کھے آجے میں ہی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو پروردیگار رب زلجلال جی احکام الحاکمین جی جب بار ستار کہار آہد سمد جی ساڑے سونے پیارے رب جی سانو اس وقت تک سانو سارے آنو اس وقت تک موت نہ دے آجے جب تک سیپکے نمازی نہ بن جائی آمینہ اور اس وقت تک سانو اپنے کول نہ بلایا جی جب تک تسی ساڑے تیرازی نہ ہو جاؤ آمینہ خوش ہو جو خدا دی قسم ازی اللہ دے پرونے بڑھ کے اللہ دیاں گلہ پہ سوننے آ اللہ دے بیبیل سلام دیاں باتاں پہ سوننے آ مفتی سلیمان صاحب اللہ انہاں نو زندگی دے مفتی صاحب نو پڑا پیارا بندہ پڑا محدب بندہ پڑا آجے دن کسار بندہ پڑا اللہ دے دین دا پیرے دار بندہ میں جی نہیں گلتا ہنو سنا رہے آسا میں پوچھنا فلک دیتا رہے آنو اللہ سوننے آ جی میں آجے تھے سانو کٹھیا کی تے جنت چوی اللہ سوننے آ کٹھیا میں پوچھنا فلک دیتا رہے آنو لوکی سوہوں گے تسی کیوں جاگ دے چمک چمک اسمان دی بڑھنے زینت چک چک کے تھلے کی چاک دے میں نو آکھے آ فلک دیتا رہے آنے ساڑھی پیش لرانہ جام دیئے بس چلے آل کمنا آ جائیے آ جائیے منظور آ جائیے جی تو آواز قرآن دی آم دیئے لا تیرا کیڑے لفظیں شکریہ ادا کریے اور تسا منو آج جس طرح محبت جس طرح پیار جس طرح پروٹوکول جس طرح عدب جس طرح احترام آل والیاں نے کی تھا ہے میں دعا کرنا اللہ تو انہوں دنیا جو ہی ادا بہتر سلہ دے آخرت روی بہتر سلہ دے مولانا عبدالجبار سلفی صاحب اور حاجی سابر صاحب اور انہیں سارے دوستانوی میں ایک بات کرن لگا میری اوقات کی یہ جیڑی میں تو انہوں دسن لگا گل ساری دین دیئے گل ساری اسلام دیئے کہ ویران زندگی تھی اور میں خاک چانتا تھا ویران زندگی تھی اور میں خاک چانتا تھا اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا سبحان اللہ ناریت دکھ پہ اللہ وقت حضمت قرآن حضمت صحابہ حضمت صحابہ شعور مصطفی شعور مصطفی اللہ علیہ مدور صاحب اللہ علیہ مدور صاحب ناریت دکھ پہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے نیازمت آتا فرمائیاں سننا یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرا و دائیاں الاللہ بیزنی و سراجم منیرہ یہ کہو ہوتے تو ہنے ترجمہ سنا ہوا ترجمہ سن لو ذرا حضور دا جواب نہیں جواب رین دے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے لا جواب لا جواب نو تو لا جواب رین دے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے گال بڑی سنوا لیجے حسنو حسین ساڑھی اکھیاں دے تارے نے علی سونے پیارے سانو جان تو ہی پیارے نے جنتی نواب نے نواب رین دے جنتی نواب نے آواز بھائی پاری ہو گئی جنتی نواب نے نواب رین دے جنتی نواب نے نواب رین دے لا جواب نو تو لا جواب رین دے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے ایک واری پہ اللہ حفظ عظمت اہل بیر تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین با حسین با حمد علی وید بارہ تکبیر با حمد منظور احمد صاحب خدا دی قسمیں پائی یایا صاحب نے نعرہ مار کے دل نو ٹھنڈ پا دی تھی میرا حسین تیرا حسین وا حسین وا حسین بیلی کہہ رہے ہیں اللہ زندہ باد جنہی دیر کچھ آر سا ہے نو نہی دیر تے زندہ باد رہن نبیر اسلام تو صحابت ہے آپ دعا دین دے اپنے صحابہ نو کسے نو کہنا حیاء کاللہ اللہ تی نو دیر تک کیوں جی اللہ تی نو زندہ رکھے اس واسطے جنہی کچھ آر دے قسمیں تسی بابی بڑا پیار کر دیو لیکن ویچ ویچ گلہ ایجدیاں کر جان دیو کٹا کھول دیں گے تو اجو فرمایا جی بات کرنا چاہنا تو اجو فرمایا جی محبت پیار دی گا لے ایک شیر سن لیا جانا ایک میرے کلو اللہ نے بنا سنیا جانا چمباتے چمیلی پھل بے شمار میں سارے آدھے وکھوں وکھ سنے مہکار نے نبی کریم گلاب گلاب رہن دے نبی سونا گلاب گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میں صل اللہ علیہ وآلہ پاک پیغمبال اسلام تو صدقے جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ حیلہ مجمعین جا رہے ہیں چل دیا چل دیا سفر کر دیا کر دیا ایک جگہ تے پڑھو ڈالیا پاک پیغمبال اسلام دے صحابہ کوئی جناب جناب بکرہ زبا کرنتے لگ گیا کوئی خاللان تے لگ گیا کوئی گوشت بنان تے لگ گیا کوئی مرچ مسال لیتے مجمسروف ہو گیا میری سرکار اٹھیں آپ جنگل دی طرف تشریف لے گئے سونے سونے اتھانال پیارے پیارے اتھانال گورے گورے اتھانال ریشم نالوں نرم اتھانال لکڑیاں کٹھیاں کر کے بدرے منیر لے آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑے اگاں اوکے لکڑیاں بڑیاں اللہ دے حبیب علیہ السلام تُسی سانو آڈر کر دے سی لے آن دے میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے آپ نے موتی رو لے فرمایا تُسی سارے اپنے اپنے آرے لگ گئے تیانے لگ گئے کمکارے لگ گئے میں سوچے آپ محمد دا بھی حصہ پہ جائے صلی اللہ علیہ جنا سونے دی گلتے عمل کرنا کردار اپنانا انہیں انقلاب لے ہونا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک میں صدقے جاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آتھا مبارکہ نہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آئے احمد رحمان نے نہیں فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانت اللہ ملکان یرج اللہ والیوم الاخرہ وزکر اللہ کسیرا تو اڑے واسطے میرا سونا مصطفیٰ علیہ السلام بہترین مونہ ہے میرا سونا نبی بہترین مونہ ہے بڑا پیارا میرا پیارا مصطفیٰ سونا مصطفیٰ احمی تی نینا سی درود پاک پڑھ دے راج راج کے سونا تے درود پاک پڑھے آ کرو ان اللہ و ملائکت ہوئی سلونا لن نبی یا آئیو اللہ زینا منو صلو علیہ وسلم تسلیم آ ترجمہ تو ہنو سنا ہوا سارے پڑھو درود رسول لوتے تے رب ویچ قرآن فرما دیتا انو پتا سی کئیان نے نہیں پڑھنا تائیو ویچ نماز دے پا دیتا عجیبی حواظ نہیں آئی آپ پڑھے آپ پڑھے اور قدوب ہے جا کتے چلے آپ پڑھے sit ڈاؤن بیٹھ جا آپ پڑھے فرشتے وی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا آلوالیو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا اللہ اکبر وہ تیرا پلا قسم میں بڑا بغدر سٹے آسو کہیں دا صحابہ دے دشمنہ دے لانت بیشمار دعا کرو اللہ سارے انو نبی الاسلام دے صحابہ دا تابع دار بڑا بڑی گالک کیتی ہے میرے بیلی نے رحمت اللہ علیہ یاد آئے شگردی جنہ نے پیار دیکھی کوئی نہیں ہے رکھے نہ نہ انہیں میرا خیال انہیں ایم پی یہ بڑھنا انشاءاللہ آج ہیڈ ماشٹر بنے گا کیونکہ میں گلہ نوٹ کر رہے ہیں اتا اٹھو 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 گال سنو میری تیان آج اٹھو انہوں اللہ نے اڈا وڈا عالم تے خطیب بنانا انشاءاللہ تے آل کمنا دا آل کمنا دا نام ان ایدی وجہ تو اللہ نے پوری دنیا تے روشن کرنا ہے ہون تسی اے میں دعا اللہ نے میرے کو کروا دی تی ایک تس میرے لئے دعا کر دی کہ جدوں تقریران کرے تو میں زندہ رکھے تو میں اپنی دعا کبول ہوئی بہت لاؤ انشاءاللہ لیاقت مبارک ہوئے جو را سکو لئی بہت جا میرا پترین اللہ نے بڑا خطیب عالم بنانا آمین آکھو سارے میرے دوستو مالک کتنا میربان پھر تو انہو دی عظمت دی نا ایک گال سنو ہوا ایدھر توجہ کرے میربان آزی شان تے سلطان آ نمان صاحب ایدھر تیان کرے عظمت کی تھے بہی اللہ عظمت اللہ پہی عظمت علی ماشاء اللہ کتوں وانڈ ہوتوں نمان ماشاء اللہ وانڈ ہوتوں تیان سنے میرے یار سردیج کتوں آئے میربان آزی شان آ تے سلطان آ بڑے کرم فرمائے نی رحم آنا ککھا وچ رل دے سن نصیب میرے پھڑ کے لکھا بنائے نی میربان بانا میں بنجر زمین ویران کلری میں بنجر زمین ویران کلری تے بوٹے فضل دے لائے نی میربان صبح شام کھوانا ہے میر بانا ریاں کاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے میر بانا گجران والیوں آل نسان جوگا مکہ مدینے لے جانا ہے میر بانا اللہ نسار انمکہ مدینہ مخاد میں صدق جوہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زاد پاگ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لئے سید الانبیاء علیہ السلام دی زاد پاگ امام کائنات علیہ السلام دیکھو ایک آنوڑا آیا سونے ہوں بیوی کار میری کلی سی میرے کلو گلتی ہوگی روزہ رکھے آسی سونے ہوں میرے کلو گناہ ہوگیا نبیاء علیہ السلام دے کول بے گیا ایک بندہ آیا خجوران دا ٹوکرا لے کے تھیلہ لے کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دے نے پہلا نبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غلام ازاد کر دے کہیں دا جی میرے چیمت نہیں دو منہ دے روزے رغتا رکھ سونے ہوں میرے چیمت نہیں سٹھا مسکینہ نکھانا کھوا سونے ہوں میرے چیمت نہیں وہ تھے بے گئے بندہ ایک خجوران لے کے آیا نبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ کتھے بے جیدے کلو گلتی ہوگی ہے جی سونے ہوں میں یہ تھی شاید قرآن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے کول بیٹا سی نبیاء علیہ السلام دے ارض کر دے سونے ہوں میں یہ تھی پاک پیغمبال علیہ السلام نے فرمایا ایک خجوران لے جا اپنے ملے دے غریبان دے اندر تقسیم کر دے اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا سونے ہوں ملے ویچ میرے نالوں بڑا غریبی کوئی اللہ دے حبیب الاسلام جی محلے دے اندر میرے نالوں بڑا غریبی کوئی نہیں سید اللہ علیہ السلام مسکر آپ ہے حاصدیاں حاصدیاں فرما دے خجوران وی کار کھا لاؤ اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا آہ مسکر آپ ہے حاصدیاں فرمایا بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ مَا صَدْكِ نُرَانِي دَنْدْسَنْ مُوتِی ڈبِی وِچْبَنْدْسَنْ کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لاؤں دے بس تھوڑا جیاں مسکر آپ دے تھوڑا جیاں تبسم آگیا ویڑے نچانن لاؤں گیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام اتنے عظیم اور اتنے حسین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو ایک عورت آئی سونیوں میں تو انرشادی کرنا چاہ نہیں آپ نے فرمایا مینو ضرورت نہیں کور صحابی سی رضی اللہ تعالی سونیوں میری کر دیو آپ نے فرمایا جا کوئی حکمہ واسطے چیز لے کے آہ کر گیا کوئی شائع نہ ملی فرمایا پھر جا کوئی لوہ دینگو ٹھی لے آہ پھر گیا کچھ نہ ملے آہ پریشان ہو کے بیٹا بلکہ ٹورپیہ اٹھ کے ٹورپیہ سید الانبیاء علیہ السلام نے بلایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں قرآن پاک دیں کوئی صورتہ یاد نہیں قرآن پاک یاد ہی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی صورت یاد ہے فلانی صورتی یاد ہے فلانی صورتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دیں تیرا حق میر قرآن پاک ہے اے صورتہ اپنی بیوی نو یاد کرا دیں اے ہوئی میرے صبح بل مومنینہ بولو ہزارے بل مومنینہ بل مومنینہ رعوف الرحیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جنہا رات رو اشادی نمہاد با جماعت ادا کرے پھر سو جائے صبح دی نمہاد جماعت دن آرہ دا کرے انہو ساری راتی بادت دا اللہ سواب دن دا ہے بل مومنینہ رعوف الرحیم ملکے پڑھ لو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات اللہ دے دربار نبی علیہ السلام گدار دیں دے قرآن پاک سنونا ذرا یا ایوہ المزم کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہ ہو وَبِالْقُسْمِلْهُ قَلِيلًا عَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ لِلْقُرْا ملکے پڑھ لو نبی علیہ وآلہ ملکے پڑھ لو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے رب فرمارے ہیں یا ایوہ المدسر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر کم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِعَبَكَ فَطَحِرْ وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ فَإِذَانُ كِرَفِ النَّاكُورْ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا بات نہ پھر ساری ساری رات آپ اللہ دی بارگاہ ہی گزار دیں دیں عَقِمِ السَّلَاةِ لِدُلُوْكِ شَمْسِ اِلَا غَسَكِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشُهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَقْ اَسَائِيَّ بَاسَكَ رَبُّ كَ مَقَامًا مَحْمُودًا مَحْمُودًا کَٹن رَاتًا مُشَلْ لِتَي خَلُوتِي اَاں پیر سُج جَامَر اللہ فرمائے نَاجَاگِ اتنا عبادت ہو جئی ہوئے پیغمبر مُکت دی حُمَر اِمَامَتِ حُجَئِ ہوئے لِکھَرْن دُشْمَر بِتَارِفًا صَدَاکَتِ حُجَئِ ہوئے مِلْكَ کر گئی ہاں تے سارے علاقے بچ سادیہ دے کر بچہ آیا ہے تے گل بڑی سننا لیجے نئیم ورحمان شیح پری خطیبِ اسلام فاضلِ نوجوان پوتا شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیح پری رحمت اللہ پوتا نئیم ورحمان تقریر کر رہی اکاڑے روڑا جیا پیا جو تو شروع آیا نا سناٹا چھا گیا وہ نے پھر شیح دو سنائے نبی اللہ السلام دی شان دے درہاں جی دنیا مطلعہ جی میں سرہ ہوتے پرندے بیٹھے ہیں دعا کرو نئیم ورحمان صاحب اللہ لمحی زندگی ہے دا اللہ صحتنا لمحی عمرت آفا دو شیح سانتے ایک رب نے میرے کلو بنوا دیتا وہ میں تو انہوں سنانا چاہنا آیا اکلال دوسری بیبینوں آنی چلیے تمہیں آنی تمہیں آنی آو چلیے آیا اکلال سادیا دے گھر وے کھنتے چلیے سمالا چلو میرے نال چلو میرے نال تمہیں آنی تمہیں آو چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر وے کھنتے چلیے سنے آئیں دے تے دن چڑ جاندائیں انگلی اٹھا کے او چننو ہلاندائیں او چننو ہلاندائیں اے سبا کمال سادیا دے گھر وے کھنتے چلیے سنے آئیں ہونے تے او پیسہ بھی نگال دی او پیسہ بھی نگال دی او پتہ لگ گئے ہونو او دیوہ بھی نگال دی اے سبا جمال اے سبا جمال اے سبا جمال پینڈ آل تے بیانو رے آمنا دا لال سونے دا جمال اے سبا جمال سادیا دے گھر وے کھنتے چلیے صدقے جاؤں میرے کڑو اللہ نے ایک شیر بنوایا تے صورات تے صورات کہ جدوہ ٹوردائیں تے جاگے سارا کھلو او کیوں نوویندائیں سونے آئے ٹوردائیں تے جگ رک جاندائیں سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندائیں صدقے کڑی سونی چال سادیا دے گھر وے کھنتے چلیے صدقے بہت بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِ بَطْلِ الْمُتَّقِينَ بابا جی انور صاحب ہوتا ہوگئے بابا جی انور صاحب ہوتا ہوگئے نے مسجد موزن اللہ عنہ جنت عطا فرمائے وہ سنا ہے نہیں ہے جہاں انہوں نے پہلا کیا ہے وہ سنا چھڑے نے تو جی جیڑے ہنو ابابا جی سام رہا ہم اوہ نہیں ہون دے پھر اوہ نواز جی ماں ساتھ لیں گو انہوں ہون دے اللہم بارک على محمد وعلا عالم محمد کما بارکت على عبراہیم وعلا عالی عبراہیم انکا حمید ومجید اللہم انصر اللی اسلام والمسلمین اللہم اید اللی اسلام والمسلمین یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین سارے بھائی دعا کرو ایک نا ساڑھے بڑے محترم ڈاکٹر جویز صاحب نے اوہ کیڑا گاؤں ہیں؟ دعاکٹر جویز صاحب نے جوان بیٹا چوی سال دا آکے بودا نام سی فوت ہوگیا اللہ اس بچے انہوں جنت عطا فرمائے اوہ دے ابو جی آئی دس رہ سان کہ مولانا صاحب تران نے صرف سندہ سی جہادی اور اوہ دے کل جیڑا موبائل سی اوہ دے وئی توڑیاں تقریران دن رات لائی رکھ دا سی جہادی ترانے اور جدو بھی تس ہی دے رہن دے سو بیمار سی تو مینو کہتا ابو جی مینو نار لے چلو میں مولوی منظور دا بڑا پروانا ہوا میں اکوری مولوی صاحب نو پھر میلا ہوا بے ہوا ہوا اور اتنا با کردار نوجوان کہ اس دے باپ نے آج روا دیتا سان سارے انو کہن لگے آج تک چوٹ نہیں بولیا میرے نار کسے بندے نار دی چوٹ نہیں بولیا فرما لگے جیس دنو دا جنازہ سی تیاں پینا علاقے دے بھی جو بندے جوان بیٹیاں این جا کے رون دیا سان تے نار کہن دیا سان کہ اسا ایڈے حیاء والا نوجوان نہیں بکھیا کسی لنگ دیا لنگ دیا کئی دفعہ ساڑی نظر اٹھے جان دی سی او دے الویح لیے او دی نگاہ قدی نہیں سی اٹھے دعا کرو اللہ اس نوجوان جنت الفردوس عطا فا او دے والدین اللہ صبر جمیل دے اور او دی امی دی منو گال سنائی او دے باپ نے کہ گردہ او دی امی نے کیا میرا ایک گردہ دے دیو میرے پتر نو تاکے بچ جائے ڈاکٹر نے چیک کی تا تے ہونا کیا تو اڈے دو گردے نے تے ایک گردہ سٹھ فیصد دے ایک گردہ چاڑی فیصد کام کر دا ہے تو اڈے تے اپنے گردے نہیں کام کر رہے نا دیو تو اڈے جان نو خطر ہے تو ماں سی نا کہنے لگی جیڑا سٹھ فیصد دینا او میرے پتر نو دے دیو تو میری زندگی دی خیر میرا پتر باج جائے کسی نے صحیح کیا ہے کہ کبھی میری کبھی میری شکایت پر کبھی میری شرارت پر کبھی کسی کی شکایت پر مجھ کو مار کر خود رو رہی ہے ماں جو مجھ کو مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی آج مٹی کو اوڑ کر خود سو رہی ہے ماں اڈا پیارا رشتہ لیکن بچے دی پھر بھی عمر اللہ منظور سی بچ نہ سکیا آکے بھی لئے دعا کرو دیا آخرت دیا منظر اللہ سان فرمائے اور اس دے ابو جان روندیاں روندیاں کہ گال سنائی عبدالجبار سلفی صاحب کو پوچھو فرمان لگے عرفان میر صاحب آئے نارو وال سیلے تے امیر جنازے تے آئے تے روندیاں روندیاں میں انہوں فرمان لگے تسی آکب دے ابو جی ہو آکب دنیا تے نہیں رہا سارے ہاں چلے جانا ہے تے آئی تو بات تسی عرفان نو آکب سمجھے آجا میں تو اڈا پتہ رہا ہوں اتنا عظیم انسان اور اتنا میربان اور اتنا قدردان انسان کہ جڑا اپنے دوستان بزرگان نو عزیزان نو اپنا پتر کہہ کے تے لوگان دے بیٹے ہیں نو سامنے رکھ کے تسلیہیں تے دلا سے دے دعا کرو برادرم عزیزم محترم مکرم میرے پائی جان میری جند جان چوزی عرفان میر صاحب نو اللہ لمی زندگی صحت ایمان وڑی عطا فرمائے اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہم آئیزہ نا فی الدنیا والآخرا ولا تزلہ نا فی الدنیا والآخرا انتا ولیو نا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمینا وعلہکنا بسالحین ساڑے انتہائی قابل عزت قابل احترام اور آج دے ساڑے خصوصی مہمان حاجی صابر صاحب اووی کہہ رسن کہ میرے والدین لیں دعا اللہمان دے ماں باپنو کروٹ کروٹ جنت اطاع فرمائی یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہم دے والدین اللہ کروٹ کروٹ جنت اطاع فرمائی اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہم نا دے والدین دیر تک زندہ رکھ ربنا افر لنا ولی اخوانن اللزین سبکونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبینا غلل للزین آمنوا ایک دعا اور بھی کرو سارے دوست میرے برادرم عزیزم محترم مکرم مبلغ اسلام ہر دل عزیز ترجمانِ مسلک اہلِ حدیث حضرت مولانا کاری غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ عنہ شفائے کامل آج لا عطاف میں کاری صاحب دنال آل کمنا آیا میں کاری صاحب دنال ٹولن آیا اے سارے علاقے میں بیچ باد اجمریاں در تقریر ہم بہت زیادہ اللہ نے کروائیاں نے پہلا میں کاری صاحب دنال ٹولن پنڈا میں جاندہ رہاں دعا کرو کاری صاحب بیمار نے اللہ مکمل شفائے کامل آج لا عطاف فرمائے اللہ پورے مجمع دے اندر جن لوگ موجود ہیں اللہ انہیں دیلی تمنامہ پوریاں فرما یا اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما دے اللہم آئیزہنا فی الدنیا والا خیرہ سارے دوستان کے درخواست گزارش پی لے دعا کر دے واللہ سونا میرا پیارا رب میرے پیارے والے دین دیاں کبرانو اللہ جنت بگیچے بنا دے یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیس ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبَعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَا صَحَابِهِ وَا اَحْلِ بَيْتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ یا اللہ